بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات اس وقت ایسائی اور سہونی دنیا ایک عالم خوشی و سرمستی میں ہے ان کا خیال ہے کہ اب وہ وقت قریب آن پہنچا ہے جب پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی ایسائیوں اور یہودیوں کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی سرخ بچیا کو پالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس پر سرخ رنگ کے علاوہ ایک بال بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہے آخر سرخ بچیا کا سہونیوں اور ایسائیوں کی خوشی سے کیا تعلق ہے سب سے پہلے تو آج ہم اس ابحام کو دور کرتے ہیں ناظرین اس دنیا پر ایک عالمگیر شیطانی حکومت کے قیام کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں مگر اس کے قیام کے باقاعدہ آغاز کا انتظار ہے اس کا آغاز یہودیوں کی قبل حیکل سلمانی کی تعمیر نو سے کیا جانا ہے سہونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک حیکل سلمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیحہ اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے حیکل سلمانی کی اثر نو تعمیر کے لیے سب کچھ تیار ہے مگر سہونی کہتے ہیں کہ اس وقت یہودی حالت ناپاکی میں ہیں جب تک انہیں پاک نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک حیکل کے آہاتے میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اگر اس کے برخلاف کہا گیا تو یہودیوں پر بڑی آسمانی آفت آئے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کو پاک کس طرح کیا جائے تو ناظرین روایات میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک صندوق عطا کیا تھا جس سے تابوت سکینہ کہتے ہیں یہ صندوق ایک خیمہ میں رکھا جاتا تھا جہاں پر حضرت حارون علیہ السلام سمیت کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی سال میں صرف ایک دن جو تہوار کا دن ہوتا تھا اس خیمے میں حضرت حارون علیہ السلام جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے بخشش طلب کرتے تھے اس خیمے میں جانے سے قبل ایک گائے اور دو بکرے قربانی کے لیے لائے جاتے تھے سب سے پہلے گائے کی قربانی پیش کی جاتی تھی اس گائے کو اس کے خون، گوبر، چربی، کھال سمیت جلا دیا جاتا تھا اس سے حضرت حارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی تھی یعنی ان سے لاعلمی میں جو بھی خطائیں سرزد ہوئی تھی اللہ پاک انہیں معاف فرما دیا کرتے تھے اس کے بعد دو بکرے لائے جاتے تھے ان کی قرآندازی ہوتی تھی جس بکرے کا نام قرآندازی میں نکل آتا تھا اس کی قربانی گائے کی طرح کر کے جلا دیا جاتا تھا اس بکرے کی قربانی سے بنی اسرائیل گناہوں سے پاک ہوتے تھے دوسرے بکرے کے سر پر حضرت حارون علیہ السلام ہاتھ رکھ کر بنی اسرائیل کے تمام گناہوں کو اس پر منتقل کر دیا کرتے تھے اور پھر اس بکرے کو بیانباں میں آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا سہونیوں کا ماننا ہے کہ یہودیوں کی پاکی اس وقت تک عمل میں نہیں آسکتی جب تک سرخ رنگ کی بچیا کی قربانی نہ پیش کی جائے اس سرخ بچیا کا گزشتہ دو ہزار برسوں سے یہودی ربی انتظار کر رہے ہیں یہ سرخ بچیا ان تمام شرائط پر پوری اترنی چاہیے جو یہودی مذہبی کتب میں موجود ہیں یعنی یہ بے عیب ہو اور مکمل طور پر سرخ ہو اس کا ایک بال یا ایک روان بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے حتیٰ کہ اس پر کوئی تل بھی نہیں ہونا چاہیے چند ربی دو بالوں تک کی چھوٹ دیتے ہیں کہ اگر سرخ رنگ کے علاوہ پورے جسم پر دو بال کسی اور رنگ کے ہوں تو اس کی چھوٹ ہے اس سرخ بچیا کے بغیر سے ہونی غلبے کی ریشہ دوانیوں کو اس کی تکمیل کے لیے آگے نہیں بڑھایا جا سکتا اس لیے اس بچیا کی تلاش پوری دنیا میں جاری تھی کئی دفعہ ایسی سرخ بچیا کو ڈھونڈا بھی گیا لیکن مذہبی راہنماؤں کے مطابق یہ تمام شرائط پر پورا نہیں اترتی تھی اس لیے پھر اسے نئی تلاش شروع کی گئی چونکہ سرخ بچیا کہیں سے دستیاب نہیں ہو رہی تھی اور سہیونیوں کے سبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا اس لیے انہوں نے شوٹ کٹ ڈھونڈا تیسرے حیکل سلمانی کی تعمیر کے لیے اسرائیل میں باقاعدہ ایک ادارہ دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے نام سے کام کر رہا ہے جس میں ہر طرح کے ماہرین موجود ہیں انہیں پتا چلا کہ ٹیکساس کے ایک فارم میں سرخ رنگ کی ایسی گائیں موجود ہیں جو ان کی شرائط کے قریب قریب ہیں گائے کی اس نسل کا نام ریڈ ایگنس ہے ان کے ماہرین ٹیکساس کے اس فارم میں پہنچے اور انہوں نے ریڈ ایگنس کے انڈے ایمبریو حاصل کیے اور اس کے بعد اسرائیل میں ایک فارم میں جہاں پر گائے کی افضائش ہوتی تھی بے عیب سرخ رنگ کی بچیا کی بزریا ٹیسٹ ٹیوب طریقے سے پیدائش کی کوششیں شروع کر دی گئیں کچھ عرصہ قبل اسرائیلی ماہرین مطلوبہ بچہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جو مکمل طور پر سرخ رنگ کا تھا تہم سہیونیوں کی امید پر اس وقت عوص پڑ گئی جب انہیں پتا چلا کہ یہ بچہ نر ہے مادہ نہیں مذہبی شرائط کی روح سے بچیا درکار ہے بچڑا نہیں اس کے بعد دوبارہ کوششیں شروع کر دی گئیں اٹھائیس اگست کو دہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ ایک سرخ رنگ کی بچیا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ربیوں کے ہمراہ روز اس بچے کا معاینہ کرتے ہیں اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیا کسی حادثے یا تبعی موت کا شکار نہیں ہوئی تو اس کی قربانی دو سال کے عمر میں مجووزہ حیکل سلمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی اس کے گوشت کے ٹکڑوں، خال، خون، چربی اور گوبر سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا اس کی راک کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کاہنوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ حیکل سلمانی کے تمام علاقے میں جا سکیں اور حیکل سلمانی کی تعمیر شروع کی جا سکیں نیا حیکل سلمانی جسے انگریزی میں تھرڈ ٹیمپل بھی کہتے ہیں کی تعمیر کے لیے قائم ادارہ تھرڈ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے اگست دو ہزار اٹھارہ میں مطلوبہ رنگ و روپ کی حامل بچیا کا ایک گروپ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا جس میں سے دو جانوروں کو منتخب کر لیا گیا ہے کہ ان میں سے ایک جانور کی قربانی دی جائے گی یہ جانور اسرائیل کے کسی نامعلوم ملٹری بیس میں انتہائی حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں اور اس مقام سے محض چند افراد ہی آگاہ ہیں یہاں تک کہ کوئی بات عجیب و غریب نہیں معلوم ہوتی کہ یہودی اپنا مابد یا حیکل سلمانی اثر نو تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو کریں اس میں کسی کو کیا لینا اور دینا مگر گڑ بڑ معاملات میں یہیں سے شروع ہوتی ہے حیکل سلمانی کو سہیونی این اسی مقام پر تعمیر کرنا چاہتے ہیں جہاں پر مسجد اکسا اور گمبدے سخراوا کے ہے یعنی حیکل سلمانی کی تعمیر کا مطلب ہے مسجد اکسا کی شہادت حیکل سلمانی کی تعمیر کی تقریبات کا آغاز سرخ بچیا کی قربانی سے ہوگا یہ سرخ بچیا کب قربان کی جائے گی اس کی تاریخ کا تو ابھی تک بازابتہ اعلان نہیں کیا گیا ہے ناظرین اب یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ یروشلم میں تیسرے حیکل کی تعمیر سے متعلق بائبل کی پیشنگوئی پوری کرنے کے لیے سہیونیوں نے سرخ بچڑے یعنی گائیں خفیہ طور پر امریکہ سے مغربی کنارے یعنی فلسطین پہنچا دیئے یہ سرخ رنگ کے بچڑے امریکی ریاست اکساس سے فلسطین پہنچائے گئے ہیں جنہیں مغربی کنارے میں کسی خفیہ مقام پر رکھا گیا ہے یہ بچڑے یتشک میمو نامی ایک سہونی گروپ کی طرف سے امریکہ سے فلسطین لے جائے گئے ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ ان میں سے ایک سرخ بچڑے کی قربانی دی جائے گی تب ہی مزید اکسا کو شہید کر کے اس کی جگہ تیسرا حیکل تعمیر ہو سکے گا یہ حیکل حضر سلمان علیہ السلام نے تعمیر کر آیا تھا جسے بیرونی حملہ آوروں نے تباہ کر دیا دوسری بار اس حیکل کو دو ہزار سال قبل رومیوں نے تباہ کیا تھا اس کی صرف ایک دیوار باقی بچی تھی جسے دیواریں گریہ کہا جاتا ہے سہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ اس جگہ پر جب تیسری بار حیکل تعمیر کیا جائے گا اس کے بعد ان کا مسیحہ مسلمانوں کے نزدیک مسیح دجال آئے گا اور پوری دنیا میں سہیونیوں کی حکومت قائم کر دے گا یتشک میمو گروپ کے سہیونیوں کے مطابق سرخ بچڑا زبا کرنے کی پیشنگوئی بائبل کی کتاب العداد بوک آف نمبرز میں درج ہے اس پیشنگوئی میں شرط رکھی گئی ہے کہ یہ سرخ مادہ بچڑا ہونا چاہیے اسے بے عیب ہونا چاہیے اور اس کا بیل سے کبھی ملاپ نہ ہوا ہو ایک ریپورٹ کے مطابق مغربی کنارے پہنچائے گئے ان سرخ بچڑوں میں سے ان شرائط پر پورے اترنے والی کسی ایک مادہ بچڑے کا انتخاب کر کے اس کی قربانی دی جائے گی قربانی میں اس بچڑے کو زبا نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے زندہ جلایا جائے گا اور یہ انسانیت سوز اقدام دوسرے حیکل کی جگہ پر جسے رومیوں نے جلا کر تباہ کیا تھا ایسے پلات میں کیا جائے گا جہاں سے کوہ تور نظر آ رہا ہو بہرحال ناظرین یہاں پر یہ بات واضح کر دوں کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر عیسائیت کی تجدید کریں گے جبکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں کی بالا دستی قائم ہوگی اس لیے دونوں ہی خوش ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد کا مطلب ہے کہ قیامت کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سلیب پر چڑھ کر ان کے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے اس لیے سارے عیسائی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائیں گے جبکہ کچھ ایسا ہی عقیدہ یہودیوں کا بھی ہے اس لیے ان دونوں مذاہب کے ماننے والے انتہا پسندوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح قیامت کی شرائط کو پورا کر دیا جائے تاکہ وہ جنت میں فوری طور پر داخل ہو سکیں ناظرین میڈیا میں آج کل قیامت کے آنے کا چرچہ بڑے زور و شور سے کیا جا رہا ہے لیکن قیامت کب آئے گی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کا صحیح اور درست جواب یہ ہے کہ اس کا علم صرف اللہ تعالی کی ذات کو ہے اگرچہ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کی چند نشانیاں ضرور بتائی گئی ہیں جیسے یہ جمعہ کے دن اثر کے وقت اور دس محرم کو برپا ہوگی لیکن قیامت کا مکمل ادراک صرف غائب کا علم جاننے والے اللہ کے پاس ہے ایک حدیث کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بار اللہ کے رسول اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ قیامت کے برپا ہونے کا علم صرف اللہ تعالی کے پاس ہے ایک دوسری حدیث کے مطابق ایک شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ تو بتائیے کہ قیامت کب آئے گی آپ نے اس کا جواب یوں دیا کہ قیامت کب آئے گی نہیں بلکہ اس کی بجائے ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے یعنی سوال قیامت کب آئے گی نہیں بلکہ یہ ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے سچ پوچھیں تو ہم میں سے اکثر لوگ قیامت کی تیاری سے بلکل غافل ہیں قیامت کا مطلب روح زمین پر موجود ہر شے کے وجود کا ختم ہونا اور ایک نئے دور کا آغاز ہے ایک نئی دنیا کی شروعات ہیں وہ لوگ جو پرہیزگار متقی اور خوف خدا رکھتے ہیں اصل میں وہی قیامت کی تیاری میں مصروف ہیں اور وہ دنیا کے اس امتحان میں جب روز محشر حساب و کتاب ہوگا تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے مایا کیلنڈر کے مطابق 21 دسمبر 2012 کو قیامت پر پاہونی چاہیے تھی لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا اور نہ ہوگا کیونکہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے لہذا ناظرین اس دنیا پر ایک عالم گیر شیطانی حکومت کے قیام کی سازشوں سے خود بھی ہوشیار رہیے اور اپنے آس باز والوں کو بھی خبردار رکھئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے تمام فتنوں سے بچائے اور ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین